ایسا تک بیجی والے منظور دعا کرنا ایک شخص تھا اسے کبھی زندگی میں کوئی پیر ہی نہیں ملا توجہ چاہوں جو چاہوں ساٹھ سال کا ہو گیا کیا سال کا سٹھی آ گیا پیر ہی نہیں ملا بیوی مرید تھی بچے بھی مرید تھے اس کے پاس کوئی پیر نہیں تھا اس کا پرابلم جانتا کیا تھا جب کوئی پیر آتا کھا با دی تو اوپر سے نیچے ایسے دیکھے 99% اگر پرفیکٹ ہو اور ایک پرسند اگر کہیں کمی آ جائے تو کہتا تھا نہیں نہیں یہ پیر بنانے لائک اتنا حساس کہ اگر غلطی سے کوئی پیر صاحب جھٹکے سے سہون داہنے پیر کے بجائے بایاں پیر اگر جوتے میں ڈال دیں نہیں نہیں یہ پیر بنانے لائک نہیں ایک پیر صاحب پیاسے تھے جھٹکے میں پورا پانی پی گئے تین سانس کے انتظار نہیں کیا یہ پیر بنانے لائک نہیں ساٹھ سال کا ہو گیا ایک دن گھر پہنچا تو اس کی بیوی نے کہا ہے کسی کا مرید بن جا نہیں تو بے پیر کے مر جائے گا اور جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے جب تک مجھے اچھا پیر نہ ملے میں نہیں ہوں گا تب تک اس نے کہا سن زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہو سکتا ہے صبح کا سورج ہی تو نہ دیکھ پایا تو تو میں تو پیر کے ساتھ اٹھوں گی کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے قیامت کے دن ہم لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بولا رہی ہیں یہاں امام سے مران مسجد کا امام نہیں ہے پیر ہے اور تو بغیر پیر کے جانا شیطان کے ساتھ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں اتنا کہا تب تک اس کا دماغ کھٹ کہا یہ بات تو اس بریہ نے پتے کی کی اور پتے کی یہ کی کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں واقعی ہو زدہ میں صبح کا سورج نہ دیکھتا ہوں تو اسی خیال میں اس نے عشاء کی نماغ پڑھی بستر لگایا لیڑ گیا مگر نیم کہاں نہیں جاگرا در کے مارے جاگرا کہیں سو گیا تو میں تو بغیر پیر کے گیا بڑے گیا اور دماغ چالوں کیا کروں کیا کروں ایک بچ گیا دیر بچ گیا تیسرا پہر رات کا لگا اٹھ کے بھٹا غزو کیا اب تب کچھ کیا فیصلہ کیا اور اپنے رف سے وعدہ کیا اے اللہ بہت ہو گیا بہت میں نے یہ دیکھا کہ اس میں یہ کالیٹی ہے اس میں وہ کالیٹی ہے اب کچھ نہیں دیکھوں گا میں تجھ سے وعدہ کرتا کہ ابھی میں دھر سے باہر نکلوں گا جس انسان پہ میری نظر پڑ گئی میں اسے اپنا پیر بنا لیں گا کیا ہے جیسا ہو پیر بنا لوں گا اب آپ خود سمجھو کہ دو ڈھائی بجے رات کو کس ٹائب کے لوگ ساڑک پہ گھونتے ہیں کتنا خطرناک رسک اس نے کیا نکلا سامنے چوروں اور اچکوں کا قافلہ جا رہا تھا جو چور سب سے پیچھے تھا پیچھے تھا وہ بالکل اس کے سامنے آیا جیسے ہی سامنے آیا دیکھا وہ اپنا چہرہ چھپائے ہوئے چور تو چھپائے رہتا اسے اپنا وعدہ یاد آیا کہ میں نکلوں گا تو جو انسان نظر آئے گا میں اس سے مرید ہو جاؤں گا نہ دیکھا آؤ نہ دیکھا تو آؤ اس چور کا پاؤں پکڑا اور کہا پیر صاحب اب چور اوپر سے نیچے دیکھ رہا ہے گھرہ پیر صاحب لوگ دن میں چڑھاتے ہیں تو انہیں رات میں چڑھا لی اے پھر میں تجھ پیر دیکھ رہا ہوں میں خود کسی کا مرید نہیں تو دیرا پیر کیسے اے تم چاہے جیسے ہو میں نے تو اپنے رب سے وعدہ کیا میں وعدہ کر کے آیا ہوں کہ جو ملے گا وہ میرا پیر تو ملا تو میں سمجھ گیا تو آیا نہیں ہے میرے رب نے تجھے میرے لیے بھیجا اے پاگل آدمی میں چور ہوں میرے سامنے ساتھی چور لوگ جا رہے ہیں سب چور ہیں میں بھی چور ہوں اور میں چا بتاؤں کہ تُو نے مجھے اسے پکڑے رکھا تو میرا ساتھ چھوڑی آئے گا کہ نہیں پہلے مرید کرو پھر جاؤں باگلوں میں تجھے مرید کرو ارے میں خود خطرے کے نشان سے اوپر چل رہا ہوں تجھے مرید کرو میں بہت بڑا چور ہوں بہت بڑا اچکہ گانگسٹر ہوں شہر کا ڈان ہوں اس نے تو جا میں اپنی برائی کروں گا تو یہ ہاتھ چھوڑ دے گا مگر وہ بھی بڑا زدی تھا اور مضبوطی سے بتا کہ اب تو میں بالکل نہیں چھوڑ ہوں کہ وہ کیوں کہ جتنے پیر لوگ آتے ہیں سب اپنی تعریف خود کرتے ہیں یا اپنے چمچوں سے کرواتے ہیں تو اپنی تعریف پہ برائی کر رہا ہے میں سمجھ گیا سب نکلی تو اصلی میں کہا یا اللہ یہ کیا یہ تو رانگ نمبر لگ گیا میں نے میں نے برائی کی تھی مجھے چھوڑے گئی تو بڑا جاؤ بڑا پھر اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا اچھا میں تیرا پیر جی حضور تو میرا مرید جی حضور تو تجھے معلوم ہے پیر کا عدیش ماننا کتنا ضروری جی حضور جانتا ہوں جان ماغو تو دے دوں یعنی جان نہیں چاہیے بس میرا عدیش یہ ہے کہ تو مجھے چھوڑ دے اے پیر صاحب گردن میں اپنی آتھ کو دے دوں گا مگر آتھ نہیں چھوڑوں گا پہلے مرید کرو مرید کرو اب اس کو بھی لگا یار یہ تو بہت زدی تو دوسرا آئیڈیا دیو ایک سامنے گھر ہے وہ ٹارگٹ پہ تھا میرے ساتھی وہاں سے پتا نہیں کیا کس گھر میں گھسے لیکن یہ جو سامنے گھر ہے نا ابھی میں تیرے ساتھ وہاں چلوں گا تیری نظروں کے سامنے چوری کروں گا اب تو یقین کر لے گا کہ میں چور ہوں کہ میں جو بھی یقین ہوں لیکن مرید پہلے کر لے اے چل میرے ساتھ جیسے ہی ٹارگٹ والے مکان پہ پہنچا اس کے دل میں خیال آیا چور کے کہ دیکھ تو شریف آدمی مادم ہوتا ہے اللہ کی تلاش میں اس راہ مولا میں نکلا ہے وہ مجھ بدنصیب کے ہاتھ میں پھسنا چاہتا ہے دیکھ گناہ کرنا تو گناہ ہی ہے گناہ دیکھنا بھی گناہ ہے تو وہاں مجھا تو یہی بیٹھ یہی بیٹھ میں اندر جاؤں گا چوری کروں گا چوری کا مال تجھے دکھاؤں گا پھر بھی اگر تجھے یقین نہ ہو تب مرید بناؤں گا وہ جنہیں کہا ٹھیک پکی بات ہے نا تو پکی بات ہے میں وعدہ کرتا ہوں زبان دے رہا ہوں چور اندر گیا اور یہ وہ ہی بیٹھ گیا اندر مکان میں اندھیرہ کچھ نہیں دکھرا ہے چراغ بھی نہیں جن رہا ہے دور ایک چراغ جن رہا ہے چور نے ہاتھ پیر مارنا شروع کیا کچھ ملی نہیں رہا ہے ایک طرف ہاتھ مارا تو تسبیح ملی ادھر ہاتھ مارا تو مسلح ملا اور آگے ہاتھ مارا تو لوٹا کہیں نماز کی چوکی دل میں خیال آیا رہا مکان کا مالک کو باہر بڑے قیمتی کپڑے پہن کے نکلتا ہزاروں اشرفیوں کے تو زب جبا ہوتا اور اندر سے بلکل کنگال کچھ ہے ہی نہیں چوریسی تلاش میں ایک کونے میں اور ادھر دوسرے کونے میں پیرے پیرا میرے میرا شاہ جیلا قندیل نورانی محبوبِ سبحانی قدبِ سمدانی شاہبازِ اللہ مکانی جدونا مہی الدین ابو محمد عبدالقادر جیلانی غوثِ عظم دستگیر پیرانے پیر روشن ضمیر رضی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ابھی بات شروع بھی نہیں ہوئی کہ حضرتِ سرکار سیدنا خضر علیہ السلام کی آمد ہوئی حضرتِ خضر نے کہا ہے عبدالقادر جیلانی کرخ میں قطب کا انتقال ہو گیا صبح کا سورج نکلنے سے پہلے کسی کو قطب نام دت کر دو اے بھی کانیر والو میرے خوش کی شانے کرامت ہے فرماتے ہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے ایک چور آیا بڑی دیر سے ہاتھ پر مار رہا اسے کچھ نہیں ملا کچھ نہیں ملا کہیں ایسا نہ ہو کہ خالی ہاتھ جا کر بغداد کی گلیوں میں شور نہ مچائے کہ عبدالقادر کے گھر گیا تھا کچھ نہیں ملا کہیں میری سخاوت کو یہ تانہ نہ دے اس لیے خواجہ خضر میں نے فیصلہ کر لیا ہے اسی کو قطبیت دے دی جائے نارے 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 رسال حضور تاج العلماء حیزان غوث عظم اسی کو قطب بنا دیا جائے عبدال بنا دیا جائے اب تو نظر کا تیر چل چکا تھا اس چور کو بھی پیر مل چکا تھا اب وہ چور چور نہ رہا ولیوں کی جماعت میں قطب بن گیا اب تو نظر کیمیا اثر کا اثر ایسا کہ نہ مرید یاد نہ ساکھی یاد اب تو بس نظر جانے جانا نظر سے پی رہا ایک دن گزرا دوسرا دن گزرا تیسرا دن آیا تو غوث پاک میں خود برمایا کہ ولد العاز تجھے اس لیے مرید نہیں کیا ہوں کہ اس لیے ولی نہیں بنایا ہوں تکتہ رہا تیری کچھ ڈیوٹی ہے کرخ کی زمین تمہارا انتظار کر رہی خرقے اجازت و خلافت عطا کیا اپنا جانشین بنا کر روانہ کیا وہ مرید صادق آگے بڑھا ہی تھا کہ غوث باغنگارے سن تو صحیح جاتو رہا مگر باہر دروازے پر تیرا ایک مرید تین دن سے تیرا انتظار کر رہا پہلے اسے مرید کر لے پھر صحیح میں نا کیا سمجھے آپ اس واقعے سے کیا سمجھے کہ اگر اگر پیر کامل ہو توجہ چاہوں گا پیر کیا ہو زور سے بولو کامل ہو تو ناقص کو کامل بنا دیتا ہے مگر اگر مرید مرید اپنی طلب میں کامل ہو تو چور کو بھی ولی بنوا دیتا ہے ناقص تبیر ناقص رسال تازل علماء